دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی بازاروں کے لیے جو سنکیت ہے وہ تھوڑے نیکٹیو یہاں پر اس وقت دکھائی دے رہے ہیں گلوبل بازاروں سے سنکیتوں کی بات کرے تو ایف آئیس اور ڈی آئیس کا بھی اپ ڈی آئیس کا بھی اپ ڈیٹ ہی بار دیکھ لیتے ہوں یہاں پر بھی کیش مارکٹ کی اگر بات کرے تو ایف آئیس کی طرف سے بکوالی ہوئی سترہ سو نبے کروڑ کی بکوالی کا آگڑا ہے تو یہاں پر بھی بکوالی کے آگڑے آ رہے ہیں ویدیشی نیویشکوں کی طرف سے گلوبل سنکیت تھوڑے نیکٹیو سائٹ پر ہیں اور ہم نے بھارتی بازاروں میں بھی شکروعہ کا دن جب دیکھا تو کمزور یہاں پر کلوزنگ دیکھنے کو ملی نفٹی پیسہ ٹنک نیچے بند ہوا تھا اور بینگ نفٹی بھی لان لشان میں یہاں پر کلوزنگ دیکھنے کو ملی تھی دن کے نشترے سطر پر دونوں انڈائسز بند ہوئے تو آج کے لیے کونسے لیول سے امپورٹنٹ ہوں گے شروعات کیسی ہو سکتی ہے بھارتی بازاروں کے اور دن پر کہاں نظر اکنی آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں نفٹی اور بینک نفٹی کا ڈیٹا سمجھانے کے لیے ہم آجے ساتھ ڈیمپی کارڈا جوڑ چکے ہیں ڈیمپی گوڈ مارنگ بتائیے مارکٹ کے اندر تھوڑا سائیڈویز ہونا لازمی تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شکروں بار دین ہے مارکٹ تھوڑا سائیڈویز ہو جائے گا اور جو بہت اچھے گینز اس میں پورے ویک میں کمائے ہیں وہ سبھی کو ڈیجسٹ کرے گا اندر وہ ہی ہوا آپ نفٹی اور بینک نفٹی کو دیکھیں گے ہلکی ہلکی گراؤٹ کے ساتھ جاکے بند ہوئے اور کریٹیکل لیولز کے آپ کو جاکے بند ہوئے آج آپ کافی دنوں کے بعد گیپ ڈاؤن والی سیچویشن دیکھ پا رہے ہیں پٹ گیپ ڈاؤن ہوگا بھی اور کتنا ہوگا یہ بھی ڈاؤٹ ہے دوسرا پوائنٹ اگر مارکٹ کو یہاں سے دوڑا اور چلنا تو اس کو پیچھے آنا ہوگا جیسے میں کئی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو بار بار ایلیلیسٹ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ خریداری تو کریں بٹ کسی بھی ٹپ میں خریداری کریں وہ ٹپ ٹپیٹل ہی مارکٹ سندر بیلنے رہا ہے حالانکہ 2300 سے بزار ہو جاتا اوپر بھی نہیں گیا اور اگر آپ دیکھیں گے تو دو سوٹ آئیسو پوائنٹ ہی اوپر جا چکا تھا لیکن واپس سے 2300 کے آسپاس کی ہی کلوزنگ ملی تھی ہم کو پرائیڈے کے سیشن میں تو اگر یہ آج چھوڑا فکتا ہے یعنی کہ 2300 کے لیول فکتا ہے اور یہ نہیں آتا آج کے دن بندل سومبار یا بندل بار تو ٹپکلی ڈیری ویڈیو ایکسپاری کے آسپاس کا ایدیک ہے آپ کو معلوم ہی ہے تو یہ ایکسپاری بھی تھوڑا پریشر بنا سکتا ہے تھوڑا انوائنڈنگ بھی ان کو دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی کونٹریکٹس کے اندر تو یہ تھوڑا پریشر بنا سکتا ہے آپ نے دو ایمپورٹنٹ سپورٹ ایریہ جو انٹری کے لیول بٹا رہتا ہوں پہلا ہے 2300 سے 2300 باری ریج آپ چاہیں تو یہاں پہ جس کو بھی انٹری کرنی ہے ایک راؤنڈ کے انٹری باقی سے نفٹی گنڈر کا فکتا ہے یا پھر یہاں پر آکے اپنے سٹاپپسس کو جو تیزی والے ہیں اس کو ٹریل لگا کے کٹوا دی ٹھیک یہ ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہے کہ 2300 کے آسپاس اگر آپ کو نفٹی مل جاتی ہے یہ وہاں پہ فائنسٹ لیول ہوگا جہاں پہ آپ انٹری لے سکتے ہیں ابھی دیکھے بہت ساری چیزیں سسٹم میں چل رہی ہیں جس کا ایمپیکٹ ابھی مارکٹ میں کلکولیٹ نہیں ہوا اگر ٹیکسیشن میں ایفنڈوں پہ بڑھتی ہے جس کو لے کر بہت چرچہ ہے بازار جنڈر تو یہ ایک ڈیمپنر ہوگا کیونکہ آپ کا 90% ڈیزم کی ایفنڈوں سے آتا ہے اور اس میں بھی ریٹیلر اور انسٹریڈیشنل دونوں ہیں تو ٹیکسیشن دونوں کے اوپر کلکولیٹ ہوگا ایک کے اوپر نہیں ہوگا تو بہت سائز چیزیں ہیں جو بھی مارکٹ کے پر تس کاؤنٹ ہونا باقی ہیں تو اس لیے جیادہ اگریسی پوزیشن رکھیں شاٹ کے بھی جیادہ اگریسی پوزیشن رکھیں کیونکہ مارکٹ ایک فیوریس بولڈرن میں ہے اور اس بار کے بجٹ کو ایکسپینشن والا بجٹ بنایا جا رہا ہے تو یہ مارکٹ کو بیسے بھی نیچے نہیں جانے دے گا 57% آرڈی لانگ ہے ایف پائی سسٹم میں جو کہ سب سے بڑے کورٹم میں ہے 46% ریٹیل کے پاس ہے 41% ڈی آئیس کے پاس ہے اس میں چینجیز کسی طریقہ نہیں ہوگا لاسٹ ریڈن سشن میں فرائیڈے کو تو یہ بھی ایک پہلا پوائنٹ ہے بتانے کے لیے کہ مارکٹ تھوڑا سائیڈویس کو کنسولیڈیٹ کرے گا اور اس کنسولیڈیشن کا ہے تھوڑا سائیڈویس نیچے آنے کا آپ کو ہلکا تا بینیفٹ لینا چاہیے بینیفٹ آرڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے میں بینیفٹی بینیفٹی میں پانچ سو سا سو پائنٹ کی بیٹ کیجئے نیچے ملے گی جانہا بہتر ہوگا آپ کا رسک پر وارڈ اچھا ہو جائے گا اس لئے ہمارا جو بیٹ ہے وہ شاید دیلی جلے کر کے ختم کردے گا بزار کہ آپ کو بائیں کو ڈپ کرنا ہے تو پہلے ڈپ آنے دے پھر بائیں کر رہے ہیں تو میں کو لگ رہا ہے وہ تافیت تک آج یا کل میں وہ مارکٹ کپلیٹ کردے گا اور سوم سے بندلوار کا جو ترینٹ ہوتا ہے ٹککل ہی وہی فیور ہوتا ہے پالز کی تریمیم آٹیفیشلی رائز ہوئے ہوئے ہیں تو اس کے اپسنز والے ٹریڈر کرپا کر کے پالز میں سافدانی سے کام کرے پوٹس کے تھوڑا جہاڈا ابنورابل ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے پوٹس میں ایک سپک آ سکتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے ٹریٹ کیجئے گا آپشنز والے پوٹ والے جہاڈا کمپٹیبل رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ویسے پوٹ کول ریشو کے سافتے بجار نہ تو مہنگا ہے نہ ہی سافتا ہے فیر ویلیو پہ ہے نفکی اور بانگ نفکی جو بوت 1.05 پہ ہے روالوور کرید 23% کا جو بھی کم ہے اور دانگ نفکی کا روالوور 30% ہے جو بھی کم ہے حالانکہ ایک دو دن میں پک اپ ہو جائے گا پتھا یہ سٹارٹنگ روالوور میں آپ کو بطا رہا ہوں یہ سٹارٹنگ کے روالوورز ہیں اور اس میں فارمسوٹیکلز کا روالوور تھوڑا کم جا رہا ہے اور ساتھی سیمنٹ کے روالوور میں تھوڑے کم جا رہا ہے بلکل تو چلیے پچھلے دو ہفتے سے جو ڈپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اب دیکھ سکتی ہے تو خرداری کرنے کے لیے اچھے لیولز ہیں ف آئیس کی پوزیشن بھی لانگ پر ہے ایک بڑا ایونٹ بھی ہم کی طرف بڑھ رہے ہیں بجٹ آنے والا ہے تو اس کے پہلے بڑی گراوٹ تو فیلال دکھائیں گے اس لئے شورٹ کرنے کے سالہ نہیں ہے بازار میں اگر کوئی بھی موقع مل رہے ہیں جسے آج جو ڈپ دکھائی دی رہا ہے اس میں خرداری کے اچھے موقع مل رہے ہیں اپشن ٹریڈرز سمجھ کے ٹریڈ کیجئے بہبار شکریہ ڈیمپی آپ کا یہ پورا انالیسز کرنے کے لیے بازار پر ایک اور نیتی سمجھ لیتا ہے ہمارے ساتھ یہ سیکیورٹیز کے لکشمیکانت شکلا جی جو چکے ہیں لکشمیکانت جی بہبار دھنیواز سمجھ دینے کے لیے بتائیے آج تو گاب ڈاؤن اوپننگ کے سنکیت مل رہے ہیں کیسے ٹریڈ لیں نیفٹی اور بینک نیفٹی میں اور اپنے شیئرز بھی بتائیے کن شیئروں میں ٹریڈ کرنے کی سلا دیں گے شکر بہت پوزہ جی اگر ہم پچھلے دو ہفتوں کا ٹرین دیکھیں تو نیفٹی ٹو ہنڈڈ سیونٹی پوائنٹ کی رین میں ٹریڈ کر رہا ہے ایک فالو تھری بوائن مومنٹم جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ آن ہی پا رہا ہے نیفٹی میں اور جیسا کہ گفٹ نیفٹی سنکیت دے رہے ہیں کہ آج نیفٹی ہنڈڈ پوائنٹ ڈاؤن اوپن ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اراؤنڈ 23,380 سے لے کے 23,400 کے پاس اگر مارکٹ فیسلتا ہے تو وہ ایک اچھا بائی آن ڈیپ وہاں سے ہم بائی آن ڈیپ کی سٹریٹیجی اپنا سکتے ہیں کیونکہ جو نیفٹی کا سپورٹ نگر آرہا ہے وہ 23,200 کے آس پاس آرہا ہے جو کی ایک میجر سپورٹ ہے اور جب تک مارکٹ اس کے اوپر رہتا ہے تب تک ہم وہاں سے ایک پول بیک مووز دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اپر لیویل پر 23,700 سے لے کر 23,750 کے پاس ایک ریشتنز جون ہے جہاں پہ ہمارے فبنوچی ایکسٹینشن لیویلز بھی آ رہے ہیں تو جب تک وہاں پر ہمیں پروپر بریک تھو نہیں ملتا ہے تب تک نیفٹی رینج باؤنٹ ریڈی کرے گا جس میں ہمارا سپورٹ 23,200 رہے گا اور جو اپر سائٹ کے لیویلز رہیں گے وہ 23,750 کے آس پاس رہیں گے بینک نیفٹی کی بات کرنے تو بینک نیفٹی کافی دنوں سے آؤٹ پر فارم کر رہا ہے اور اگر ہم پشلی ویک کا کینڈل دیکھیں تو وہاں پہ ایک بولیش کینڈل کا فارمیشن ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ ابھی اپنے آل ٹائم ہائی کے ٹریڈ کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی بینک نیفٹی 52,000 کے لیویل کے اوپر ٹریڈ کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہاں سے پھر ہمیں 500 سے لے کر 700 پوائنٹ کے اپر لیویل بینک نیفٹی شو کر سکتا ہے اور ڈاؤن سائد پہ جو اس کا سپورٹ نظر آ رہا ہے وہ 51,200 سے لے کر 51,000 کے آس پاس آ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بینک نیفٹی اس سپورٹ کو بریک کرے گی اور مجھے بینک نیفٹی آنے والے سمیں آؤٹ پر فارم بھی کرتی نظر آ رہی ہے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیکٹوریل انڈائس اس میں مجھے نیفٹی میٹل میں ہنکی تیزی مزر آ رہی ہے تو اسی میں سے میرا پہلا ریکمینڈیشن ہے جو کی ہے سٹیل اتھارٹی آف انڈیا اس سٹاک نے ایک کنسولیڈیشن بریک آؤٹ دیا تھا میڈل بینڈ آف بولنگ دیر کا سپورٹ لیتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس میں تیزی بنی رہے گی اس سٹیل اتھارٹی آف انڈیا کو ہمیں بائی کر کے رکھنا ہے کرنٹ لیتے پر اور اس میں جو ہمیں سٹاپ لہف نکر چلنا ہے وہ رہے گا 149 کا اور جو ٹارگیٹ رہے گا وہ رہے گا 167 کا دوسرا جو سٹاک ہے وہ ہے اپولو ٹائر اس سٹاک نے ڈیسینڈنگ ٹرائنگل کا بریک آؤٹ دیا ہے اپر لیتے اور یہ بھی سٹاک اپنے کی مووڑنگ ایوریجز کے اوپر سسٹین کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے سٹاک 540 نیویلز کے ٹارگیٹ کو چھو سکتا ہے اور ہمیں اس میں سٹاپ لہس رکھنا پڑے گا 480 کا ٹھیک ہے تو یہ ہیں آج کے لیے ٹریڈنگ آئیڈیاز پولو میں خرداری کر کے چل سکتے ہیں پولو ٹائر میں 540 کے لکشے کے لیے اور سٹیل پر بھی تیزی کرنے کی سلاح ہے 167 کے ٹارگیٹ کے لیے لکشمی کان جی بہبا دھنیوید آپ کا سمیہ دینے کے لیے اور یہ رنیتی سجھانے کے لیے